ویلکم نیو سبکرائیبرز آپ کو یہ کورما یقینا پسند آئے گا بہت زبردست اور مزے گی گریوی ہے آپ یہ دیکھیں ریسپی پوری دیکھیں میری اسلام علیکم ویلکم ایوریون کیسے ہم آج ہم بنائیں گے چکن کورما ریسپی ویڈ دوڑ کورما مسالہ سب سے پہلے ہم نے پیاز کو برون کر لی ہے اس کے بعد ہم نے چکن کو کڑائی میں ڈال کر اس طرح اس کو ہم بنائی کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے گارلک پیسٹ اور جنجر ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم چکن کو برون کریں گے اور یہ دیکھیں دو ہم نے اس میں سبز مرچے ڈال دی ہیں تو یہ دیکھیں اس سے اس کی شکل میں بھی خوبصورتی آگئی ہے پیارا لگ رہا ہے مزے بنے گا بہت اچھی ریسپی ہے یہ آپ گھر میں ضرور بنائیں کیونکہ جو ریسٹوئرنٹر میں کورما بناتی ہیں انہوں نے پہلے کورما کی گریوی تیار کر کے رکھی دی یہ گرما مسالہ گوڑھ دیں ہم اس میں نہیں ڈال رہے تو ہم نے ٹوماتو گریوی یہ ڈال دیا ہے جو ٹوماتو کی گریوی بنائی ہوتی ہے وہ ڈال دیا اس میں اور یہ دیکھیں اس کی رنگت بلکل کتنی پیاری اچھی لگ رہی ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں ہلدی ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑی سی ہم نے اس میں سرک Mirch ڈال دیا ہے ہافٹی سپون جو ہے تو اب ہم نے اس میں ہافٹی سپون ہی ہم نے جو گرم مسالہ ڈال دیا اور ایک چمچ جو چائے والا ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے تو یہ اس کی ریسپی ہے بڑی ایزی ہے ہر گرمے جو ڈشیں بنتی ہیں اس ریسپی سے آپ بنائیں تو یہ بڑی مزے گی ڈش بنے گی تو یقین ہے آپ ان لوگ سب آٹھ مند کے لیے ہم نے رکھ دیا تو اس کے بعد اٹھایا یہ دیکھے تھک ہو گئی یہ گریوی کے ذریعے پیاری لگ رہی ہے تو یہ جو ٹماتر کی گریوی تھی ٹماتر کو کاٹ کر اس میں سبر میں جو تھوڑی دوسری چیزیں ڈال کر اس کو ہم نے گرینڈر میں جوسر مشین میں اس کو ہم نے بیٹ کر لیا تھا تو اس سے ہمارے وہ گریوی تیار ہوگی وہ ہم نے ڈال لی اس لیے یہ ڈش ماری جلدی مان رہی ہے اگر ٹماتر رکھ دیتے تو پھر وہ جلدی بنے اب دیکھیں یہ گریوی ماشاء اللہ کے سامنے بنی اور کتنی پیاری اور خوبصورت لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھے کور میں بالکل بڑا مزے کا بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر کور میں مسالے کے آپ نے یہ بنایا ہے تو نیکس ریسپی میں میں کور میں مسالے کے ساتھ بھی بنا کر دکھاؤں گا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے وہ کھایا کم جاتا ہے یہ آپ کھائیں گے بھی زیادہ اس میں مزہ بھی آئے گا آپ کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کی گریوی جو ہے یہ تھک گریوی ہے چکن کڑاہی کی طرح اس کی گریوی ہے یہ دیکھیں اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ میری آنے والی نیکس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی طرح پیار اور خوبصورت یہ لگ رہا کور میں ماشاء اللہ کڑاہی کی طرح لگ رہا ہے اچھی گریوی لگ رہی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگی ہے ملتی ہے اب نیکس ویڈیو میں تھانکس فر باچنگ میری ویڈیو پلی سبسکرائب میری چینل اللہ